بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے والے چاہنے والے موجود ہیں انہوں نے اس عذیت کا اندازہ نہیں ہو پا رہا جس عذیت سے ہم لوگ یہاں پر گزر رہے ہیں یعنی ایک آپ نے دو منٹ کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہو سر ساڑے نال دے دکھال کر رہے ہیں میں پی ٹی کے جو انہیں انٹرنیٹ ہیں کنیکشنز ان کی بات نہیں کر رہا میں اپنی عام آدمی کی بات کر رہا ہوں تو دو منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے سر پیس منٹ لگتے ہیں اے تھے پھر پندرہ سولہ منٹ تھی ویڈیو انہیں تھے بڑا لمحہ ٹائم لگتا ہے تو اس لیے میں ابھی کر رہا ہوں لیکن اس وقت کی صورتحال جو ہے وہ بڑی گمجیرتہ کی طرف جا رہی ہے عمران احمد خان نیازی کی تقریباً تمام کیسز میں زمانتیں ہو گئیں یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ جس جو اسلامباد آئی کورٹ کے آج جتنے ججب بیٹھے تھے اور سارے ایسے لیے بیٹھے تھے ان کے پاہنی عمران خان ناویتے زمانتہ لگئے بھئی انہیں کیا میری ایس کے ہی زمانت انہیں کہا لیاو انہیں کہا میری اوس کے ہی زمانت انہیں کہا میرے تھے کوئی کیس ہے سب ہی ہو سکتا ہے جیدہ میں پتہ ہی نہ انہیں کہا انہیں بھی زمانت یعنی زمانت تو زمانتی کر ماریا پھڑ کے دس کروڑ روپے کی مچلکیں جو ہیں زمانتی میں چل کے وہ جمع کروائے گئے انہیں زمانتہ عمران خان دیلہ لیا پر پاہن نو فیر افیر اللہ سی کہ میں نو حیرت آڑا سچا پیار نہیں ملیا باؤ جی بار رہی نکل رہی اس وقت ساڑھے نو ہو گئے ہیں رات کے اور وہ باہر نہیں آ رہے اور اطلاع دیا ہے کہ پولیس کے اوپر اور رینجرز کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے گردو نوا میں اور جو حالات ہیں وہ کشیدگی کی طرح بڑھے ہیں عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک پیغام جری کیا اور اس پیغام میں انہوں نے کہا کہ جناب اگلے کچھ دیر میں اگر آپ نے راستے نہ کھولے تو پورا ملک جائم کر دوں گا نالی انہیں کہا کارکن جو ہے وہ پورے من مظاہرے کرے نالی انہیں کارکنوں سے کہا کہ آپ باہر نکلیں رستے کلیر کر رہا ہوگا تو میں لور پہنچا گا اب یہ ساری گفتگو چل رہی ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے دو گھنٹے ہوگئے زمانتہ کرا کے بیٹھا تو جناب ہیئے تکر جڑانا ہم انو بار نہیں جان دیتا جارہا میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ساڑھے نو سے اگر دو گھنٹے پیچھے لگائیں تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ ساڑھے ساہوے تک ان کی زمانتہوں کا عمل کمپلیٹ ہو گیا سر راز ساڑھے ساہوے تک ججے بیٹھے نہیں ہائی کورتے ججے اندھی گالے کر رہے ہیں میں ججے پان نہ لے دی گال نہیں جے کر رہے ہیں یہ بھی یہ مونڈا کہنے دا ہے میں نے سچا پیار نہیں ملے پتہ نہیں کس شہدہ نہ رکھیا تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ پس ویلاغ آئے تب تک چیزیں جو ہیں وہ اس سے بہت آگے چل گئی ہوں لیکن میری یہ مجبوری ہے کہ میں نے آپ تک پیغام پہنچانا ضروری ہے خبر جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی موجود ہے اور وہ میں آپ تک دینا چاہتا ہوں یہ صورتحال کیوں بنی ہوئی ہے یہ تو پی ٹی والے جانتے ہیں بہتر کیونکہ حکومت ہی الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے پی ٹی کے لوگ ہیں جو فائرنگ شیرنگ کر رہے ہیں پی ٹی یہ لے گئے رہے ہیں پل ساپی فائرنگ کر رہی جا رہی ہیں یہاں پہ الزام لڑا کڑی کوئی مول تھوڑی پہندہ ہے جھوٹ بولنا جتنا مرضی بولنی جو لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا اس وقت اسلامباد آئیکوٹ کے اندر تڑے ہوئے ہیں اور رانہ صلی اللہ صاحب کا بیان یہ چل رہا تھا کہ ہم انہیں حفاظتی تحویل میں لے سکتے ہیں کیونکہ ان کو سیف اینڈ ساؤنڈ زمان پارک بچانا عدالت کے حکم کے مطابق ہماری ذمہ داری پاجیت اسی کو رسک نہیں چلے لڑا تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لے کہ عمران خان جو ہے وہ کہاں پر رات گزار سکتے ہیں وہ کن کی کسٹڈی میں رہ سکتے ہیں یہ میں آپ کو مطلب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں اچھا یہ تو ایک سین ہے جو اس وقت چل رہا ہے ادروائز ایک سین اور بنا ہویا اور اس سین یہ بنا ہویا کہ جناب مولانا فضل رومان صاحب نے کال دے دی ہے اور کال یہ دی ہے کہ جناب چیف جیسے وہ پاکستان اور جو عدلیہ ہے عمران خان کو لادلہ بنا کے جنہوں نے رکھا ہے جنہوں نے فرض کر لی آپ اپنے پر کہ عمران خان کی ہر زد کو پورا کرنا ہے اور ہاتھ جوڑ کے پورا کرنا ہے وہ ان کے خلاف اتجاز کر رہے ہیں یعنی پی ڈی ایم جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جو ہے جس میں کوئی نو دس جماعتیں شامل ہیں سر وہ مظاہرہ کر رہی ہے پاکستان کی عالی اترین عدلیہ چی خلاف ہائی کورٹ نہیں سپریم کورٹ کے بوے پر اور اس دن بوے باندھوں اڑ گئے مجھے نہیں لگتا کہ اس دن سپریم کورٹ کام کر سکے یہ پیر والی دن سے کام شروع ہو رہا ہے یہ پیر والی دن کیوں شروع ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں لیکن اب بھی جو مولانا صاحب نے وجہ بتائی ہے پہلے وہ سن لیں اور وہ وجہ مجھے جائز لگتی ہے اس لیے کہ جس طریقے کے ساتھ جس لارڈ کے ساتھ جس چہت کے ساتھ جس پیار کے ساتھ جس ناز کے ساتھ جس جن عداؤں کے ساتھ یہ جو ہیں اپنا چیف جسی صاحب انہوں نے عمران خان کا استقبال کیا نا سر وہ کمال تھا یعنی مجھے تو وہ ایک وسی شاہ صاحب ہے ان کی ایک نظم یاد آگئی کہ کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے بڑے ناز سے بڑے چاہو کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی پہ چڑھاتی مجھ کو اے لگتا ہی کہ چیف جسی صاحب اے والی نظم دیکھنے والوں نے بتایا سر مجھے میں موجود نہیں ساگا لیکن جو مجھے بتایا گیا وہ تو پہنے نظم یاد آئی جے تو میں فلحال اتنی سناتا ہوں ساڑھی جوانی دی نظم ہے گی تو ہونہ ادھیک پولگی ہوئیے کیونکہ اب چیزیں اور جاتی ہیں میلے دے نال نال لیکن پہنے میں رومانس نہیں ختم ہوتا اور ہونہ نہیں چاہی دا یہ بھی میں آپ کو ساتھ سا بتا دوں ساتھ سا تھوڑا تھوڑا انسانی باتے بھی کرتے جائے نا یار بڑی ضروری ہوتی ہیں میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو ہے نا مولانا فضل رمان صاحب انہوں نے جو بات کی ہے سر غلط نہیں کی اتنی محبت اتنا ان کو پروٹوکول اور جس طریقے سے حکم دیا گیا کہ اتھے کلوڑا ہے اتھے بیڑا یاروے جاؤ راتی بارہ بندے رکھو داسے بندے رکھو گپے لگائیں صبح اٹھیں نہائیں دھوئیں فریش ہوئیں سر دیکھو نا اتنا خیال نواز شریف صاحب نے بھی اس پر اتراز کیا اور میاں صاحب کا اتراز جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ چیف جسی صاحب نے عمران خان سے کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوئی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ ساٹھ عرب روپے لوٹ کر رہے ہیں آپ سے مل کر بڑی خوش ہوئی یہ نواز شریف صاحب نے ان کے اوپر تنز کیا ہے اور مریم نواز نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں کہ جس شخص کو گرفتار انہوں سے رکا جا رہا ہے اس نے شہدہ کی اور غازیوں کی یادگاروں کو تباہ و برباد کیا ہے یہ ہے سر اصل بات اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان نے وہاں پر حملے کیے جا کر ان کی پارٹی نے اتھے حملے کیتے جا کے سر جہاں پر حملہ کرنے کا کبھی کسی کو جورت نہیں ہوئی سوائے ٹی ٹی پی کے اور پھر ٹی ٹی پی جو حال ہویا سینا سر وہ سب کے سامنے دور لاغے پاکستان لیکن پھر کیا ہوا جنرل فیض اور عمران خان نیازی گٹھ چوڑنے مل کر ایسے جنرل باجی ہوتا بھی نالتا ہے لیکن جنرل باجی نے سارا کچھ فیض تھے پاتا نہ کہا پھا جی میں نہیں سی گا اہی یہ سندویں جنے تو بھر وہ بات دوسری طرح چلی جائے گی اس وقت تک معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں نے قبول کیا ہے کہ ہاں جی پالیسی کے تحت انہوں کو لاکہ بسایا گیا اب ایک اور اطلاع جو ہے وہ بھی مندر کہ پنجاب کے اندر بائیس سو اسی کے قریب جو پکڑے گئے ہیں تحریک انصاف کے کارکن ان میں سے نو سو ستر وہ ٹی ٹی پی کے لوگ نکل آئے ہیں سر شناحت ہو گئی ان کی تو یہ جو کارویہ کی گئی نہیں جو میں اگل آئے گئے گئے سر اے کوئی آم بندے تھے واسدہ کام نہیں ہوتا دیکھیں جو آم پاکستانی ہے نا وہ جتنا مرضی فوج کی سیاست میں انوالمنٹ کے خلاف ہو کوئی شبے کی بات نہیں ہے میرا خیال ہے کہ نینٹی پرسنٹ زیادہ لوگ جو ہیں وہ فوج کی سیاست میں انوالمنٹ کے خلاف ہیں میں اس میں کوئی دوسری رہے نہیں رکھتا لیکن سر وہ فوجی کو اور فوجی جو تنصیبات ہیں اور جو فوج کے یہ جسرا کور کمانڈر جسرا جی ایچ کی ہوئے ہیں سر اس کو اپنی طاقت کا سمجھتے ہیں انہ دے والے کو ودے وہ اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں انہی جان دے اس پاسے عام آدمی نہیں جاتا اٹی ٹی پی لے گئے ہیں ہاں اویچ اے جی رہے ہیں اپنا ممی ڈاڈی امران ڈوس ایوی نال انہوں نے ورگلا کے انہوں نے لے گئے لیکن یہ کالیں جو چلی ہیں یہ سارا کچھ جو ہوا ہے سارا کچھ پائی وہ بتانے والے بتا رہے ہیں کہ سارا کوئی ثبوت موجود ہے گئے جی اسی ایوینی پر چھاپے مار دے تو ان کے جو آپ دیں بغیر طور پر کیس چلیں گے اور ان کو سزائیں ہوں گی لیکن پاکستان کے اندر سزاؤں کا سلسلہ بڑا یعنی کیسیز کا سلسلہ فیصلے بڑی نیٹ آتے ہیں یہ صرف عمران ہن ریف لفدہ چھاٹ پاٹ پاہے نا پاکین لفدہ مجھے یاد ہے کہ دوزار گیارہ کے اندر لندن کے اندر ہنگامے ہو گئے تھے اور ایٹی ایم لٹلے دکان نہ لٹلے ان اصلی فسادہ لندن میں ہو گئے تھے سر انہوں نے رات و رات چھاپے مار کے بندے پڑے اور ویڈن ون ویک جتنے بندے پڑے تھے چونکہ سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود تھیں سمری ٹرائل کیے ان کے عدالتہ لگیاں چوی کینٹے تڑا تڑ سزامہ دے کے سارے تونتے پڑھ کے اس کے بعد سے اب تک سکون ڈاٹ کام ہے ہونا تو یہاں پہ بھی ایسا ہی چاہیے لیکن ایس چیف جسی صاحب دے ہون دیا اور جتنا پیار جتنی محبہ جتنی چاہت جتنا انس جتنا عشق جتنا جنون عدالتوں کی طرف سے عمران خان اور انہوں کے حواریوں کے لیے دکھایا جا رہا ہے ان کی ہوتے ہوئے کیا یہ کام کیا جا سکے گا بڑی مشکل سی بات ہے ویسے ایک قانون موجود ہے کہ جناب جو اگر فوجی تنسیبات ملے ملے کرونا جو یہ کیا گیا ہے تو پھر ان کا کوٹ مارشلللہ ٹرائل یعنی سمری ٹرائل جو کرنے کا اختیار فوج کے پاس ہوتا ہے تو لگ دا گل اس پر چل گئے پھر معاملہ صدہ ہو جائے گا اگر درویز پھر گل لیڑی نا وہ مشکل لگ دیئے تو یہ سر جو فوج کی مائٹ کے اوپر حملے کیے نا سیجنوں نے عمران خان نے اور عمران خان کی پارٹی نے اور ان کو رلیف دیا چیف جسیزو پاکستان نے ٹھیک ہے یعنی جس بندے نے باقاعدہ حملے مینج کروائے ہیں جس کو پر الزام ہے یا جس کی پارٹی نے یہ سارا کچھ کیا اور اس نے ابھی تک ان حملوں کی مضمت نہیں کی بلکہ اس نے آج باقاعدہ صافیوں سے گفتو کرتے ہوگا کہ جو کچھ ہو رہے تھا ذمہ دار جنرل عاصم ہے اور اس کو یہ خیال ہے کہ میں عمران بنوں گا تو میں اس کو اٹھا دوں گا تو وہ اس لیے نائنتخابوں نے دے رہا ہے اور یہ ساری صورتیں پیدا کر رہا ہے یہ عمران خان نے صافیوں سے گفتو کرتے ہوئے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو لڑائی ہے ناصر نہ وہ ہے عمران خان کی نہ وہ ہے ملانہ کی نہ وہ ہے زرداری کی نہ وہ ہے نواز شریف کی ایس لیے پائنٹ جوڑ جڑنا وڑے اتھانج کی آیا ٹھیک ہے اور وڑے اتھکیڑے نے ایک طرف ہے چیف جسیس و پاکستان اور ایک طرف ہے چیف آرمی سٹاف پاکستان کا آرمی چیف اچھا اب ان دونوں کے درمیان ہے اس کو لڑائی اور بیچے تلیا جا رہا ہے عمران خان اور انہیں تلیا جانا ہے اس لیے میں نے آکھوں شروع میں کہا کہ اس کی کہانی دی اینڈ ہے سر میں یہ بات اس وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دنیا بھر میں کوئی بھی ریاست ہو سر سب سے میں نے کل بھی مثال دی تھی امن پسند کوئی ریاست لب لو آپ کے ذہن میں جو آتی ہو انہا آرمی شاہ آرمی کو لب لو ٹھیک ہے اور اس کی جو فوج آئے ادھے ہیڈگوارٹر تھے توسی ادھے اندر وڑ کے اگل آمدی کوشش کرو یا اگل لادے ہو سر اس کے پاس جتنی طاقت ہوگی اس طاقت کے ساتھ آپ کو ریسپونڈ کرے گی سر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ادھر ویز اس کے رہنے کا کوئی جواز نہیں بچتا ٹھیک ہے تو اب معاملہ یہ ہے کہ یا آرمی چیف اور یہ جو فوج ہے ایدھا پہن پرمپا یا ایدھا طاقت دا ہیگاہ اپنا بڑے آیا ہمارے دماغوں کے اندر ایک بوت بنا ہوا ہے بہت بڑا جن بڑے ہیں دیو بڑے ہیں وہ قائم رہے گا سر یا پھر یہ ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا تو یہ تو وہ برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ میں آپ کو اس بات پر مکمل طور پر یقین دلا سکتا ہوں مجھے اس بات کا علم ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے نا سر وہ ان سے زیادہ میں نے نابادر بکھے جو کوئی ٹھیک ہے اور اس کی میں آپ کو بقیادہ مطلب سبوت دوں گا سر اور نہ میں نے ان سے زیادہ کوئی پروفیشنل دیکھے ہیں چوتالیس سال سے لڑائی لگی ہوئی سر نائنٹین ایٹی ون سے ترتالیس سال ہو گئے فورٹی تری ایئر سے یہ فوج لڑ رہی ہے سر ایڈی لمی لڑائی فورٹی تری ایئر سے جو دو ہے بڑیا کی نازہ امریکہ اور عمران خان کے روحانی بزرگ یہ جو تھے اپنا زیاؤلہک صاحب انہوں نے ڈالر لے کے جہاد کے نام پر فساد شروع کیا تھا ٹھیک ہے اون دی صرف وہی لڑ دی بھی ساٹھی پھر پھر بھی مشرف تو صرف ترتالیس سال لنگ ہے لڑی جا رہی ہے پہلے انہوں نے لڑی جڑے گے سن اپنا رشیہ لے ٹھیک ہے کہ ہائے ہائے کالے پانیوں تک پہنچ جائیں گے کیسا نہیں کالے نہیں کیا کہتے ہیں گرم پانیوں تک پہنچ جائیں گے ہاں ماظرہ جو گرم پانیوں تک پہنچ جائیں گے اے والا ایسا فراد بیچیا جماعتیاں سارے ہیں رہا لگے اسی کئی دعا پوچھا کیڑے گرم پانی تو اسی جیڑے انڈے بال جو بال لو تانمی دے جانے گی یعنی ایسا انہوں نے ایک سودہ بیچا کیونکہ پیچھے طاقت تھی نا سر تو وہ طاقت نے پھر سودہ وقوائے ہونا تھا بہر تو وہ سر فورٹی تھری ایئر سے پاکستان آرمین لڑی ہے جیڑی فورٹی تھری ایئرز تو لڑی ہوئے اتھو زیادہ پروفیشنل کوئی ہو سکتا اور کارچل لڑی ہے مزہ دی گل لائے ہانہ جنگی کی صورتحال تھی یہ کی پی کے اندر یاد کرے فوجی وردی پا گئے نسی باہر جاندہ یہ پرویشنل شرف کے دور کے اندر نسا ہے نا ٹی ٹی بھی انہوں مار مار کے پھر تو اب سر ان کی جو ہے نا ایک انا وہ ڈیمیج ہوئی ہے اور ان کی مائٹ پہ ملا کیا گیا سر میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد عمران خان کبھی پرائم نیسٹر بن سکیں گے پاکستان کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کبھی عمران خان کسے پاسے بھی آ سکے گا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا ماضی کے تجربات اور جو مجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں لیکن پھر بھی اگین پاکستان ہے سر یہاں پہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ رویہ جو ہے نا وہ سیاسی اور انسانی بنائے جائیں عمران خان کا رویہ غیر انسانی بھی ہے اور غیر سیاسی تو ہے ہی ہے تو اس لئے مجھے لگتا کہ اس کی کہانی دی انڈ کی طرف بڑھ چکی ہے اے مولانا فضل رمان دا ترنا جڑنا سر اے چیف جسیس دے خلاف اے مولانا دا ترنا نہیں گیا صرف یاد رکھیے گا یہ کچھ اور بھی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بھی پار بھی شامل ہوئے گا انصاف دیا کندہ جڑنی ہے نا اس دن پھر تو بڑے نائنصاف دی داستان باہر آنے گیا مجھے ایسا ہی لگتا ہے آپ کو بتا نہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسا بھی لگتا ہے لکھئے گا ضرور مگر ذرا تحضیب کے ساتھ فیلوکت اتنے ملتے کے لئے بھی لاؤ گئے ہیں